موسیقی ناظرین آداب دو درشن حیدرباد میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں محمد رزا خبروں کے آغاز پر دیکھتے ہیں سرخیا وزیراعظم نے شخصی طور پر کرونا ویکسن کی پیش رفت کا لیا جائزہ حیدرباد کے علاوہ احمد آباد اور پونے کی لیبروٹیز کا دورہ نریندر مودی نے بھارت بائیوٹیک کے سائزدانوں کے ساتھ کیا تبادلہ خیال کو ویکسن کی انقریب تیاری کے لیے جد و جہد کی کی ستائش چیف منسٹر کے جندر شکھ راہنے کا حکومت حیدرباد کے ترقیق اہد کی پابند الوی سٹیڈیا میں تیاریس کا جلسہ سوچ سمجھ کر ووٹ دینے کی اپی اور یوگی ایدتیانات کا شہر میں روڈ شو کہا تیاریس اور مجلس کی دوستی کو سکھایا جائے سبق آئیے کوویڈ نینٹین سے بچنے کے لیے ہتیاتی اقدامات کا اختیار کریں ہمیشہ ماسک کا استعمال کریں اسی طرح دو گز دوری اپنائیں وقفے وقفے سے اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہیں اب پیش ہیں خبروں کی تفصیل ملک کی ساتھ اہم دوستاز کمپنیوں کے جانب سے کوویڈ ویکسن کی تیاری کی جاری ہے جس میں احمد آباد کی کمپنی زائیڈس بائیو ٹیک پارک حدرباد کی بھارت بائیو ٹیک اور پونے میں واقع سیرم انسٹیٹ آف انڈیا آگے ہیں وزیراعظم نے یہاں ویکسن کی تیاری کا شخصی طور پر جائزہ لیا ہے پیش ہے ایک ریپورٹ کرونا ویکسن کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ملک کے تین شہروں کا دورہ کر رہے وزیراعظم حدرباد پہنچے بھارت بائیو ٹیک کا دورہ کرتے ہوئے کو ویکسن ٹیک کی تیاری کے پیش رفت کا جائزہ لیا اور اس سلسلے میں سائنس دانوں سے تبادلہ خیال کیا بھارت بائیو ٹیک کا کرونا ویکسن ٹیک کا اس وقت کلینکل ٹیسٹ کے تیسرے مرحلے میں ہیں بھارت بائیو ٹیک کے انتظامیہ اور سائنس دانوں نے وزیراعظم کو تفصیلات سے واقف کروایا نریندر مودی احمد آباد سے خصوصی تیارے کے ذریعے حکیم پیٹ ائر فورس سٹیشن پہنچے جہاں چیف سیکریٹری سمیش کمار ڈائریکٹر جنرل پولیس مہندر ریڈی نے ان کا استقبال کیا وزیراعظم ائرپورٹ سے سڑک کے راستے بھارت بائیو ٹیک پہنچے انہوں نے کرونا کی روک تھام کیلئے تیار کی جانے والی کو ویکسن کی تیاری کی پیش رفت کا جائزہ لیا انہوں نے بھارت بائیو ٹیک کے سائزدانوں سے تبادلہ خیال کیا اور اس کے تیسرے مرحلے کے کلینیکل ٹیسٹ کے تعلق سے بھی تفصیلات حاصل کی بعد ازاں وزیراعظم نے بھارت بائیو ٹیک کے سائزدانوں کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے ٹوئٹ کیا انہوں نے کہا کہ بھارت بائیو ٹیک کی ٹیم کو ویکسن کی انقریب تیاری کیلئے آئی سی ام آر کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے وزیراعظم نے ان کی تعریف کی قبل از ہی انہوں نے احمد آباد کی زائیڈس بائیو ٹیک کا معاینہ کیا تھا حضرباد میں بھارت بائیو ٹیک کے مشاہدے کے بعد وہ پونے کے سیرم انسٹیٹ آف انڈیا کے دورے کے لیے روانہ ہوئے بیرو ریپورٹ دوردشت نیوز حضرباد وزیراعظم نے اندرمودی کوویڈ ویکسن کی تیاری کی عمل کا شخصی طور پر جائزہ لینے کیلئے آج تین شہروں کا دورہ کیا پیش ہے ایک ریپورٹ تین شہروں کے دورے کا آغاز احمد آباد سے کیا وزیراعظم نے احمد آباد کے مضافات میں واقعہ زائیڈس بائیو ٹیک لیبارٹری کا دورہ کرتے ہوئے ویکسن کی تیاری کی عمل کا مشاہدہ کیا ادارہ کے صدر نشی پنکج پٹیل مینیجنگ ڈائریکٹر شرویل پٹیل نے وزیراعظم کا استقبال کیا زائیڈس کمپنی کے ذمہ داروں کے ساتھ وزیراعظم نے پی پی ای کٹس پہن کر لیبارٹری کا معاینہ کیا اس موقع پر سائنسدانوں نے وزیراعظم کو ویکسن کی تیاری سے متعلق پیش رفت سے واقف کروایا یہاں تیار کی جانے والی ویکسن کے دوسرے مرحلے کا کلینیکل ٹیسٹ مکمل ہو گیا ہے اگلے ہفتے اس کے نتائج حکومت کو پیش کرنے کے بعد تیسرے مرحلے کے تجربے کے لیے دسمبر میں درخواست داخل کی جائے گی آئندہ سال کے آوائل میں کمپنی ویکسن مارکٹ میں لانے کا منصوبہ رکھتی ہے احمد آباد اور حیدر آباد کے بعد وزیراعظم پونے کے سیرم انسٹیٹ آف انڈیا پہنچے جہاں انہوں نے ویکسن کے تیاری کی عمل کا جائزہ لیا اور سائنسدانوں سے تبادلہ خیال کیا بیرو ریپورٹ دوردشد نیوز حیدر آباد چیف منسٹر وٹیارس کے سربراہ کے جندر شکر راؤ نے عوام سے جیجمسی انتخابات میں سوچ سمجھ کر حق رائدہ ہی کا استعمال کرنے کی خواہش کی ہے انہوں نے کہا کہ عوام قائدین کے کام کا جائزہ لیتے ہوئے ووٹ دے حکمرہ جماعت کے جانب سے انتخابی مہیم کے حصے کے طور پر آج حیدر آباد کے لال بہادر سٹیڈیم میں منقیدہ جلس عام سے چیف منسٹر نے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ رائدہ ہندو کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ قائدین کے ویزن کو دیکھیں اور سیاسی جماعتوں کے ایجنڈے پر عوام میں مباحث ہونے چاہیے انہوں نے کہا کہ ملک میں دہلی کے بعد حیدر آباد میں مفت آبی سربراہی کے لیے پہل کی گئی ہے بیس ہزار لیٹر تک مفت آبی سربراہی کے وعدے کا انہوں نے اعادہ کیا ہے چندر شکر راؤں نے کہا کہ سیلاب کے دوران غریب عوام کی تکالیف کو دیکھتے ہوئے متاثرہ گھروں کو دس ہزار روپے دینے کا فیصلہ کیا گیا انتخابی ذابط اخلاق ختم ہونے کے بعد سات دسمبر کے بعد متاثرین کی مدد کی جائے گی چیف منسٹر نے یہ بھی کہا کہ حکومت حیدرباد کی ترقیق کے وعدے کی پابند ہے اس کے علاوہ لا ان آرڈر کے مسئلے پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا گریٹر حیدرباد منسپل کارپریشن کے انتخابات کے لیے انتخابی مہی موروچ پر ہے حکمرہ جماعت ٹیاریس اور بی جی پی کی جانب سے انتخابی مہی میں شدت پیدا کر دی گئی ہے مرکزی وزراء پرکاش جاوڈیکر سمرتی ایرانی بی جی وائی ایم کے قومی صدر تجسوی سوریا اور بی جی پی کے قومی صدر جی پی نڈا نے انتخابی مہی میں حصہ لیا آج بی جی پی امیدواروں کے حق میں اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی ادتیانات مہیم چلا رہے ہیں انہوں نے جی ڈی میٹلا اور کوکٹ پلی میں روڈ شو میں حصہ لیتے ہوئے عوام سے بی جی پی امیدواروں کو کامیاب بنانے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ بی جی پی کے ذریعے حدرباد کی ترقی ممکن ہے یوگی ادتیانات نے کہا کہ مجلس کے ساتھ مل کر سیاست کرنے والی ٹی آریس پارٹی کو عوام سبق سکھائیں یوگی ادتیانات نے پرانے شہر کے لال دروازی اور شالی بندے ڈیویزن میں انتخابی مہیم میں حصہ لے رہے ہیں گریٹر حدرباد منسپل کورپولیشن انتخابات کے لیے انتخابی مہیم اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے یکم دسمبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے اور چار دسمبر کو ووٹوں کی گنتی ہوگی یہ انتخابات جیچم سی کے چھ زونس اور تیس سرکس کے جملہ ایک سو پچاس وارٹس کے لیے ہو رہے ہیں جملہ گیارہ سو بائیس امیدوار ایک سو پچاس کورپولیٹرز کے عہدوں کے لیے انتخابی میدان میں ہیں جن میں پانسو بیاسی مرد اور پانسو چالیس خواتین امیدوار ہیں یہ انتخابات اس بات کا بھی فیصلہ کریں گے کہ میئر کون ہوگا گدشتہ جیچم سی انتخابات دوہزار سولہ میں ہوئے تھے جس میں ٹی آر ایس نے ننانوے وارٹس مجلس نے چوالیس بیجے پی نے چار تلگو دیشم نے ایک اور کانگریس نے دو سیٹوں پر کامیابی حاصل کی تھی پیش ہے ایک ریپورٹ تشکیل تیلنگانہ کے بعد سال دوہزار سولہ میں پہلی مرتبہ ہوئی جیچم سی انتخابات میں ٹی آر ایس پارٹی نے میئر کا اہدہ حاصل کیا تھا دوسری مرتبہ بھی وہ اسی کوشش میں ہیں پچھلی انتخابات میں جملہ ایک سو پچاس وارٹس میں سے ٹی آر ایس نے ننانوے وارٹس پر کامیابی حاصل کی تھی پارٹی کے کارگوزہ صدر ترک رمراہو کی جانب سے انتخابی محیب میں حصہ لیتے ہوئے پدیاترہ نکال رہے ہیں اور روشوز میں حصہ لے رہے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے پرانا شہر میں بلدی انتخابات میں کامیابی حاصل کے لیے کوشش کی جا رہی ہیں پچھلی مرتبہ پارٹی نے چوالیس نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی اس مرتبہ مزید نشستوں پر کامیابی کیلئے قائد مجلس مقننہ اکبر الدین اویسی انتخابی محیب میں حصہ لیتے ہوئے پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب بنانے کی اپیل کر رہے ہیں دوبا کے زمنی انتخاب اور ریاست بہار اور دیگر ریاستوں میں منعقد ہوئے زمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والی پارٹی بی جی پی کی جانب سے حضرباد کے بلد انتخابات میں کامیابی کیلئے کوشش کی جا رہی ہیں پچھلے انتخابات میں پارٹی نے چار نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی پارٹی قائدین کی جانب سے اس مرتبہ زیادہ نشستیں حاصل کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے پارٹی کی انتخابی مہم زورشور سے چاری ہے کانگریس پارٹی قائدین کی جانب سے انتخابی مہم میں حصہ لیا جا رہا ہے پارٹی قائدین کا دعویٰ ہے کہ حضربات کی ترقی ان کے دور میں ہی ہوئی ہے پارٹی کے جانب سے سینئر قائدین انتخابی مہم میں حصہ لے رہے ہیں گدشتہ انتخابات میں کانگریس نے دو نششتوں پر کامیابی حاصل کی تھی اس مرتبہ زیادہ نششتوں پر کامیابی کے لیے جدو جہد کی جا رہی ہے اسی طرح پچاس حلقوں سے متحدہ طور پر مقابلہ کرنے والی جماعت سی پی آئی اور سی پی ایم کی جانب سے انتخابی مہم چلائی جا رہی ہے مجموعی طور پر تمام جماعتوں کامیابی کی توقعات کے ساتھ انتخابی مہم میں حصہ لے رہی ہیں جبکہ بعض مقامات پر بڑی جماعتوں کو آزاد امیدوار سخت مقابلہ دے رہے ہیں بیرو ریپورٹ دوردہ شہر نیوز حضربات وزیر آزب نریندر موڈی کل صبح دن کے گیارہ بجے آکاشوانی پر اپنے من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرونو ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے یہ اکھترواں مہانہ ریڈیو پروگرام ہوگا اسے آکاشوانی اور دوردہ شن کے تمام نیٹورک پر نشر کیا جائے گا اس کے علاوہ یہ پروگرام آکاشوانی کی ویب سائیت www.newsonair.com اور نیوز آن ایر موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا یہ پروگرام آکاشوانی، ڈی ڈی نیوز اور وزیر آزم کی دفتر پی اومو اور اطلاعات و نشریات کی وزارات کے یوٹیوب چینلوں پر بھی براہ راہ نشر کیا جائے گا آکاشوانی اس پروگرام کے ہندی نشریات کے فوراں بعد علاقہ زبانوں میں بھی اسے نشر کرے گا فیلال خبروں میں بس اتنا ہی آپ دیکھیں پھر سے ہم سرخیاں مجھے دیجئے اجازت آتا اب آپ دوردشن یادگیری کی خبریں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر ڈی ڈی نیوز تلنگانا ٹویٹر پر ڈی ڈی نیوز تلنگانا ایڈ دی ریٹ ڈی ڈی یادگیری نیوز اور فیس بک پر ڈی ڈی نیوز تلنگانا کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے وزیر آزم نے شخصی طور پر کرونا ویکسن کی پیش رفت کا لیا جائزہ حیدرباد کے علاوہ احمد آباد اور پونی کی لیبروٹیز کا دورہ نریندر مودی نے بھارت بائیو ٹیک کے سائزدانوں کے ساتھ کیا تبادلہ خیال کو ویکسن کی انقریب تیاری کیلئے جدو جہد کی کی ستائش چیف منسٹر کے چندر شکھر آنے کا حکومت حیدرباد کے ترقیقی حد کی پابند ال بی سٹیڈی اپ میں ٹی آرس کا جلسہ سوچ سمجھ کر ووٹ دینے کی اپی اور یوگی عدتیانات کا شہر میں روڈ شو کہا ٹی آرس اور مجلس کی دوستی کو سکھایا جائے سبق